دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے وفاقی حکومت کی طرف سے زم ازلا کے ترقیاتی فنڈز کی عدم منتقلی بجلی کے خالص منافع کی بد میں بگایجات کی عدم ادائیگی اور وفاق سے جڑے صوبے کے دیگر معاملات میں مرکزی حکومت کی غیر سنجھیدہ رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے کے حقوق کے حصول کے لیے تمام سیاسی آئینی اور قانونی راستے اختیار کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی زیر صدارت پروینشن لینڈ یوز اینڈ بیلڈنگ کنٹرول کونسل کے اجلاس میں صوبے کے چھے ازلا پشاور مردان چارصدا نوشہرہ سوابی اور اپڑابات کے لیے ڈسٹرک لینڈ یوز پلان کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے مزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے محکمہ جنگلات کی ملازمین کی طرف سے سلافزدگان کیلئے فنڈز عطیہ کرنے کے اقدام کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف متاثرین کی حصلہ افضائی ہوگی بلکہ دیگر سرکاری اداروں اور محکموں کیلئے بھی ترغیب کا باعث بنے گا مزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ پروینشل کلائمنٹ چینج پالیسی این ایکشن پلان دوہزر بائیس کی منظوری سے اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد خیبر پختونخواہ پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں ایک پالیسی بنائی ہے وہ صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے مزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے سیاحت اور کھیل کے شعبے کی ترقی کو اپنی حکومت کی ترجیحات کا ایک اہم جز کرا دیتے ہوئے کہا ہے کھیل اور سیاحت کے فروغ سے نہ صرف صحت مند سرگریمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ معیشت کو بھی تقویت ملیں گے